مونہ کی شادی کے معاملے میں جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہیے ایسے فیصلے جلدبازی میں نہیں کرتے مونہ کی شادی آلریڈی لیٹ ہوگی ہے اگر وہ کوئی اچھی سی جاب کر رہی ہوتی یا کوئی امیزنگ کریئر پرسو کر رہی ہوتی تو میں اس کے بارے میں سوچتی بھی پر وہ تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے ارے بھئی تم مونہ کو اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی شایستہ یہ اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے تم کیا عرفان کے بات کر رہی ہو جی اس نے تو ٹھیک آؤٹھایا ہے ہمیں پوری دنیا میں امبیرس کرنے کا دیکھو اس نے جو کچھ کیا اس کی ریزنس تھی کیا تم نے وہ ریزنس سننے یا سبجھنے کی کوشش کی اس نے کبھی میری بات سنی ہے جو میں اس کی بات سنوں گی ارے پیرنٹ بچوں کے ساتھ زد لے کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ بچی ہیں نادان ہیں ہمیں ان کے ساتھ بچہ نہیں بن جانا چاہیے زد وہ کر رہی ہے یا میں دیکھو زیادہ سختی کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں ہے نا اسی لئے میں اسے امیچور کہتی ہوں امیچور ہوتی تو میری بات سنتی اپنا ویٹ کم کرتی اپنے ہلیے پر فوکس کرتی سمیہ کی طرح سلم ان سمارٹ ہوتی خوش رہتی تمہارے خیال میں سمیہ خوش ہے تمہاری دور کی تو نظر کمزور تھی قریب کی بھی ہے یہ نہیں پتا تھا خالد سمیہ بہت خوش ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ مونہ بی آور کے ساتھ بہت خوش رہے گی اسے فیری گوڈ پرسن اسے گوڈ بوئی مکوری فیملی کو جانتی ہو بہت اچھے لوگ ہیں بس اس عرفان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح مونہ بہت خوش ہے اوہ گاوڈ ماما وہ میں جا رہا ہوں اچھا بھئی ٹھیک ہے جاؤ ماما وہ مونہ دیت کر رہی ہے نا اس کی بہن کی دیوئے ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس موقع پر میں اس کے ساتھ ہوں ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے امرجنسی کے موقع پر میں ماما یہ تو کراچی ہے کیا ہو گیا میں بہنچ کے آپ کو کال کرتا ہوں اور آپ ریس کریں نا اتنے تائم ہو گیا آپ ریس کریں تاکہ آپ کا بی پی آئی دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ خوش ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ آیا بائی بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی